بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلي ونسلم على رسوله الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی عزیز تلبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فسٹ ایر میں آپ نے سور بقرہ کے رکو نمبر ایک تا دس ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھ لی تھی اب سیکنڈ ایر میں سور بقرہ رکو نمبر گیارہ تا بیس اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے نساب میں شامل ہے اس سے پہلے ہم نے قرآن کے کچھ تعارفی موضوعات پڑھ لی جس میں حفاظت قرآن جمع تدوین قرآن اعجاز القرآن اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے متعلق جو مزامین تھی تعارفی اور ابتدائی صحہ ستہ کا تعارف پڑھا جمع تدوین حدیث حجیت حدیث وغیرہ یہ موضوعات ہم نے پڑھ لی ہیں آج ہم سور بقرہ رکو نمبر گیارہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسا الكتابا وقفینا من بعده بالرسل ولقد اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسا الكتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور ہم نے پیدر پی بھیجے یعنی مسلسل بھیجے من بعدی ہی اس کے بعد بررسل رسولوں کو اس کا بامحورہ ترجمہ اور البتہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کے بعد پیدر پی رسول بھیجے وَآتَيْنَا وَآتَيْنَا پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وَآتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اَفَقُلْ لَمَا کیا پس جب بھی جَاَكُمْ تمہارے پاس آیا رسول رسول بِمَا اس کے ساتھ جو لَا تَحْوَا نَحِن چَاہتے تے انفسکم تمہاری جان تمہارے نفس استقبرتم تم نے تکبر کیا فَفَرِيقًا تو اے گروہ کو کذبتم تم نے جھپلایا وَفَرِيقًا تَقْتُولُون اور ایک گروہ کو تم سب قتل کرتے ہو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اَفَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا انفسکم مستقبرتم کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ سو اے گروہ کو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُولُون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے وَقَالُوا اور ان سب نے کہا قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلاف میں ہیں بل بلکہ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ان پر لعنت کر دی اللہ نے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب فَقَلِيلًا پس بہت کم ہے ما وہ یؤمنون جو وہ سب ایمان لاتے ہیں ان آیات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے تکبر اور سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات ایک مکمل اور مستقل دستور حیات دیا اور ان کے بعد انبیاء کرام کا طویل سلسلہ قائم رہا جن میں حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اہم ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے آخری جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر تھے سنعیسوی ان کے نام ہی سے جاری ہے بیت المقدس میں بیت اللحم میں آپ پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کا آبائی وطن شام میں قصبہ ناصرہ تھا جس کی نسبت سے آپ مسیح ناصری کہلائے تینتیس سال کی عمر میں آپ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد روشن موجزے دیئے گئے مثلا بن باپ کے موجزانہ پیدائش ہوئی آپ کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام بنت عمران تھا شیر خارگی میں ہی قوت گویائی عطا کی گئی اپاہچوں کو مسید سے شفا اور مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر بہکم خدا اڑا دیتے غیب کی خبریں بتاتے تھے علاوہ عزی حضرت عیسی علیہ السلام کو ہمیشہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد اور تعیید حاصل رہی ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کی حفاظت اور امداد پر معمور تھے لیکن حضرت عیسی علیہ السلام کی خصوصی تعیید مندر جزیل امور سے واضح ہے جبرائیل علیہ السلام نے بوقت بولادت مس شیطان سے آپ کی حفاظت فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے حمل عیسی علیہ السلام قرار پایا یہودی آپ علیہ السلام کے دشمن تھے جبرائیل علیہ السلام آپ کی مدافعات کرتے تھے آپ کا دفاع کرتے تھے حتیٰ کہ تختہ دار سے بھی آپ کو بچایا ان واضح نشانیوں اور بین موجزات کے باوجود یہود نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور جب کبھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف احکام لاتا تو وہ غرور سے ان احکام کو جھٹلا دیتے تھے یعنی انبیاء علیہ السلام کی کھل کھلا تقزیب کی اور بعض کو قتل تک کر دیا مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یحود 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 مدینہ کی ڈھٹائی اور بے شرمی کی حد تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کو دعوت اسلام دیتے اور قرآن کی تعلیمات پیش کر کے ایمان کا مطالبہ کرتے تو کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے جس کے مفسرین نے دو مفہوم بتائے ہیں اول ہم اپنے عقائد میں اس قدر پختہ ہے کہ ہمارے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا دوم ہمارے قلوب علم و عرفان کا خزانہ ہے لہذا ہمیں مزید کسی نئی تعلیم کی حاجت نہیں اس ہڈ درمی کا نتیجہ خدا کی لانت کی صورت میں جمع رہنا اور جان بوجھ کر حق کو قبول نہ کرنا کوئی خوبی نہیں بلکہ حق سے دوری کی علامت ہے اور یہ جو ارشاد ہوا کہ وہ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ہے یا وہ ایمان کی دولت سے بلکل محروم ہے وَلَمَّ اور جَب جَاءَهُمْ ان کے پاس آئی کتاب کتاب مِن عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے لِمَ اس کی مَعَهُمْ جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا اور وہ سب تے مِن قَبْلُ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ وہ فتح مانگتے تھے عَلَلَّذِينَ ان لوگوں پر جن کفر کفر کیا جنہوں نے فَلَمَّ تو جب جَاہُمْ جَاہُمْ آگیا ان کے پاس مَا عَرَفُو جسے ان سب نے پہچان لیا کفر بھی تو سب نے انکار کر دیا اس کا فَلَعْنَتُ اللَّهِ سو اللہ کی لعنت ہے عَلَلْ کافرین کافروں پر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سو کافروں پر اللہ کی لانت ہے بِئْسَمَا بُرَا ہے وہ اشترعو جو ان سب نے بیچ ڈالا بِهِ اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو اَنْ يَكْفُرُوا اَنْ يَكْفُرُوا یہ کہ وہ سب منکر ہوئے بِمَا اس کے انزل اللہ جو اللہ نے اتارا بغیًا زد میں آکر اَنْ یہ کہ يُنَزِّلَ اللہ اللہ نازل کرتا ہے مِنْ فَطْلِهِ اپنا فضل عَلَا مَنْ يَشَاءُ جس پر وہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے فَبَاءُ پس وہ سب لوٹے بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب غَضَب کے ساتھ غَضَب پر وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لئے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا اب با محاورہ ترجمہ اس کا سن لیں بِئْسَمَشْتَرَوْ بِهِ انفُسَهُمْ بُرا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیا اس زد سے اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ کہ اللہ نازل کرتا ہے مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ سو کمالائِ غضب پر غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِينَ اور کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عَزَاب ہے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا گیا لَهُمْ اُن سے آمِنُو تم سب ایمان لاؤ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ اُس پر جو اللہ نے اتارا قَالُو اُن سب نے کہا نُؤْمِنُو ہم ایمان لاتے ہیں بِمَا اُس پر جو اُنزِلَ اُتَارا گیا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب انکار کرتے ہیں بِمَا اُس کا جو وَرَاءَهُ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ حَلَانْكَ وہی جو ہے الْحَقُ حَقْ مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اُس کی مَعَهُم جو اُن کے پاس ہے اب اس کا بامحورہ ترجمہ سن لیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا انزل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُم اور انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے قُل آپ کہہ دیجئے فَلِمَا اس سے پہلے اِنْ كُنْتُمْ اَگَرْ تُمْ هُو مُؤْمِنِينَ سَبْ ایمان وَالِي قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سو آپ کہہ دیجئے کہ کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو ان آیات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہودی بڑی بیچینی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے جس کی تشریف آوری کی پیشکوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے اروج کا دور شروع ہو خود اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ بیعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور ان کے آئے دن کا تک یہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو ہم سب ظالموں کو دیکھ لیں گے آئے گا اہل مدینہ آئے گا آئے گیا اور اور اپنی اس دعا کو بھی بھول گئے جو وہ انسار مدینہ کے مقابلے میں مانگا کرتے تھے اے اللہ آنے والے نبی کے تفیل ہمیں غلبہ عطا کر اس کی تصدیق اپنے ہشام کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے ایک نومسلم انساری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں ہم یہود کو شکست دیتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹہر جا انقریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں برباد کر دیں گے پس ایسے منکرین پر مار اور لانت پڑے کہ یہ محض قومی اور نسلی تعصب کی بنا پر حق کا انکار کرتے ہیں یہود کا غضب کے مستحق ہونے کے دو سبب ہو سکتے ہیں اول سبب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسی علیہ السلام کی رسالت سے انکار کیا اور دوسری وجہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا ہے دوسرے غضب ان کے حسد کی وجہ سے نازل ہوا یا غضب کا لفظ تاقید کے لئے دو بار استعمال کیا گیا یہود اسلام کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے انبیاء پر نازل ہوئی اس کے سوا کسی دوسری وحی پر ایمان لانے کی ہمیں حاجت نہیں گویا وہ تورات کے علاوہ باقی الہامی کتب کے منکر تھے اس طرح وہ قرآن کبھی انکار کرتے تھے حالانکہ یہ تورات کی مصدق اور برحق کتاب تھی تو خدا تعالیٰ نے یہود کے اس باطل دعوی کی تردید یوں فرمائی کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے انبیاء کو کیوں قتل کیا حالانکہ تورات میں یہ واضح حکم تھا کہ جو ہی تورات کو سچا کہنے والا آئے تو اس کی مدد کرنا اور حد دھرمی اور کچھ فہمی پر مبنی تھی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءَكُمْ آئے تمہارے پاس موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ واضح نشانیوں کے ساتھ سُمَّ تھیر اتَّخَسْتُمْ تم نے پکڑ لیا الْعِجْلَ بچھڑے کو مابود مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم سب ظلم کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَزْنَا اور جب ہم نے لیا مِنْ سَاقَكُمْ تم سے خُزُو سَبْ تَحْمْ لُو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا بِقُوَّة مزبوطی سے وَاسْمَعُو اور تم سب سُنُو قَالُو ان سب نے کہا سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَإِذْ أَخَزْنَا مِنْ سَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ تور بلند کیا خُزُو مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوَّة وَاسْمَعُو اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا مزبوطی سے پکڑو اور سنو قَالُو سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَبُولَے ہم نے سُنَا اور نافرمانی کی وَأُشْرِبُو اور پِلَا دیے گئے فِي قُلُوبِهِم ان کے دلوں میں الْعِجْلَ بچھڑے کی محبت بِقُفْرِهِم ان کے کفر کے سبب قُل آپ کہہ دیجئے بِسَمَا بُرَا ہے جو يَأْمُرُكُم تمہیں حکم دیتا ہے بِهِ اس کا ایمانُکم تمہارا ایمان اِن کُنتُم مُؤْمِنِين اگر تم سب ایمان والے ہو وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِم الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے وہ ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانُكُم آپ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے کہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اِن کُنتُم مُؤْمِنِين اگر تم مُؤْمِن ہو ان آیات میں یہود کے اس باطل دعویٰ کی تردید ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام پر خلوص دل سے ایمان لا چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن موجزات عطا کیے گئے تھے مثلا عصا ید بیزا دریا کو پھارنا وغیرہ لیکن جب چالیس روز کے لئے وہ کوہ تور پر تشقیف لے گئے تو ان کی غیر حاضری میں قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی اس طرح انہوں نے سریحاً ظلم اور شرک کا ارتکاب کیا حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت درجہ نبوت پر فائز اور بقید حیات تھے اور اب وہ پیغمبر آخر الزمان کا انکار یہ کہہ کر کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے تو موسوی شریعت ہی کافی ہے قل آپ کہہ دیجئے انکانت اگر ہے لکم تمہارے لئے ادار الاخرط آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصة من دون الناس خاص طور پر لوگوں کے سوا فَتَمَنَّ الْمَوْتَ تو تم سب تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل ان کانت لکم الدار الْآخرت آخرت عند اللہ خالصة من دون الناس فَتَمَنَّ وَالْمَوْتَ اِنْ كُنْتُم صادقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لئے ہی آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی عرضو کرو اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ ہرگز نہیں يَتَمَنَّوْهُ وہ سب تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بیما اس کے سبب قدمت عیدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے واللہ اور اللہ جو ہے علیم بالظالمین خوب جاننے والا ہے ظالموں کا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ اور وہ ہرگز کبھی موت کی عرضو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرصن ناسی زیادہ حریص لوگوں سے علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جن سب نے شرک کیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ وَمِنَهُمْ ان میں سے ہر ایک کہ کاش وَوَوْ یعنی عمر یعنی عمر کا حاصل کر لینا وَمَا هُوَوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال کی عمر پائے اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بِمَا اس کو يَعْمَلُون جو وہ سب عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں ان آیات کی وضاحت کچھ یوں ہے یہود کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کی چہیتی لادلی اور محبوب امت ہے ان کے سوا جنت کوئی نہیں جائے گا قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر وہ یقینی جنتی ہے تو موت سے کیوں ڈرتے ہیں زندگی کے اتنے حریص کیوں ہیں انہیں تو زندگی کی بجائے موت کا متمنی ہونا چاہیے تا تا کہ اس دار الحزن سے نجات پا سکیں اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں قرآن کریم پیش گوئی کرتا ہے کہ یہود کی زندگی نافرمانی سرکشی اور ہٹ درمی سے عبارت ہے وہ آخرت میں اپنے برے عامال کی وجہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں گے لہٰذا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے آخرت اور موت کے تصور سے ہی ان کی روح کام جاتی ہے مزید فرمایا کہ یہود جینے کے اس قدر متمنی ہے کہ مشرقین مکہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے مشرقین اگر درازی عمر کے آرزو مند ہو تو تعجب کی بات نہیں کیونکہ ان کے لئے سب کچھ دنیا ہی ہے زندگی بعد الموت پر ان کا یقین ہی نہیں ہے مگر یہود کا جذبہ حب دنیا جائز حدود سے تجاوس کر گیا ہے یہ یہودی تو ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتے ہیں تاکہ اس فانی دنیا کے عائش میں منہمک رہے لیکن طویل زندگی نہ تو انہیں عذاب الہی سے بچا سکتی ہے اور نہ آخرت کی سزا سے نجات دلا سکتی ہے اللہ تعالی ان کے عامال سے بے خبر نہیں اور آخرت میں وہ دنیا اور حب مال ضرب المثل ہے ان آیات میں مسلمانوں کے لئے بھی سامان عبرت ہے کہ وہ دنیا کے چند روزہ مال اور دولت پر اس قدر فرفتہ نہ ہو کہ لقائ الہی کا شوق ان کے قلوب سے نکل جائے مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ صدا موت کو خوش آمدید کہے اور اس کے لئے کمر بستہ اور تیار رہے تو آج کے آیات کا یہ ترجمہ اور تشریح ہوا اس کے علاوہ آج کے لئے آپ کا ایک ہوم آسائیمنٹ بھی ہے کہ جو یہ رکوع آپ نے پڑھی اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اپنے زبانی یاد کرنا ہے اس کے علاوہ اس رکوع کا بامحاورہ ترجمہ اور تشریح آپ نے خوش خط لکھنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین